موسیقی اسلام علیکم 13 اپریل 1919 کو ہماری سکھ بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جلیاں والا باگ کو کل سو سال ہو جائیں گے اور میں اپنے چینل کی جانب سے کھارا سچ کی جانب سے ٹیم کی جانب سے اپنی جانب سے تمام ہمارے سکھ دوست بہن بھائی دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم فیل کرتے ہیں اس ظلم کو اور اتنا شدید جو ظلم ہوا میں اپنے ساتھی انکر جناب افتحار احمد صاحب سے بات کر رہا تھا تو ہم دونوں کا موقع یہ تھا کہ شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال اور نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن سکھ کمیونٹی قابل فخر بھی ہے قابل اعترام بھی ہے اور میں تو بہت وجہ سے ان کا میں محتقد ہوں اور گروہ نانک صاحب کا بھی اور باقی جتنے بھی آئے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ستاون ملک کرنے کے بعد آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سکھ کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بھیک مانگتے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے غیرت مند لوگ ہیں غیور قوم ہیں اور اصولوں پہ کامپرمائز نہیں کرتے لیکن پروگرام آج اور بھی چیزوں کے اوپر ہے سب سے پہلے افتخار احمد صاحب میں ساتھ موجود ہیں لاو سٹوڈیو میں زیاد شاہد صاحب یہ خبر اخبار کے روئے روائے یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان طریق انصاف سے اسلام آباد سے ہمیں عثمان ڈار صاحب ہاں جوائن کر رہے ہیں وری کوکلی افتخار صاحب سکھ کمیونٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل بلکل مبشر میں مجھے موقع بھی ملا وہاں بر جانے کا گولڈن ٹیمپل سے جب جاتے ہو آپ نے مجھے پتا ہے بڑی چھوٹی سی جگہ ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے ہارڈی آٹھ کنال نو کنال ہوگی جہاں تھا وہ چھوٹا سا باغ تھا جہاں پہ بساکی کی موقع پہ جلیاں والا باغ تو لوگ وہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا جو آزادی کی جنگ چل رہی تھی اور جو پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی اس کو بین کرنے کے لیے اس پر سختی کرنے کے لیے تو لوگ مظاہرہ کر رہے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ رسطہ ایک تھا صرف باہر نکلنے کے لیے باقی بیلڈنگیں انچی ہیں اور ایک کوئن ہیں تو جب انہوں نے آگے گولی چلائی ہے جس کو گولی لگی ہے وہ ان پہ ختم ہو گیا اور عورتوں جو ہیں وہ بھاگی ہیں اور پیفرلی انہوں نے یہ کہا کہ دے وہ دو چھرانگ نگا دیں کوئنگ کے اندر آج بھی وہاں پہ جا کے دیکھو still there جو آپ جا رہے ہو اپنا گولڈن ٹیمپل کی طرف آپ پہ لیفٹ ہینڈ پہ ہے very sad اتنی brutality ہے یہ میں سمجھ نہیں آتے انگریز کیسے کہتا ہے کہ وہ ملے آپ نے ان کو بھگانا تھا آپ نے ان کو ڈرانا تھا آپ نے ان کو نکالنا تھا ابھی تو وجہ بھی نہیں مجھے پتا چلی کہ کیا وجہ تھی وجہ یہی چیز ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہے تھے رول اٹیک کے خلاف جو کانون انہوں نے بنایا تھا اس قد کے گرفتاری وغیرہ کے معاملے میں کے بیلے یا مظاہرے کو ڈسپرس کرنے کے لیے آپ one two three کرتے ہیں ہم fire تو نہیں کرتے اور fire بھی ایسے کہ بھاگنے کا یہ رستہ بند ہے ایک رستہ ہے ایک gate ہے gate بھی نہیں gate بھی بہت نیرو gate بھی جتنے سے مارا ہی نہیں لیکن مجھے یہ بتا چلا کہ جب کوئیں کے اندر لوگوں نے چھلانگ ماری تو کوئیں کے اوپر اپنا firing کر کے ان کو مارا گیا بلکہ اس کی تو بڑا سخت چھوڑ مچا وہاں پہ برطانیہ میں وہاں پہ قانون صاحب دارے ہیں بہت شہر مستیس پر ہے بہت لے دی ہوئی انسانیت میں اسی مستیس پر ہے بہت لے دی ہوئی اور اس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی اور پھر دیکھ لیں اس نے انجام کیا ہوا انجام کو چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ ایک پوری آپ یعنی کمیونٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا کتنے زیادہ شاہد صاحب جب وہ جنازے اٹھے ہوں گے تو کیا کورام مچا ہوگا سینکڑو تو خود بریٹش گیزٹ کہتا ہے تو ان کنفرم تو ہمیں پتا چلا ہے کوئی گیارہ سوک سے زیادہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ سیکھ جی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی میں اس تحریک کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے کہ انگریز قوم کی جو ایک شقاوت قلبی تھی اور جو ان کا پکڑ دکڑ تھی اور جو رپریشن تھا اس کو چیلنج کیا سکھ قوم نے اور اس واقعے میں یہ بتا دیا کہ سکھوں کی شکل میں جو ایک زندہ قوم ہے اور اس نے اپنی اپنی تمام جو نکتہ نظر تھا اس کو انہوں نے آشکارہ کرنے کے لیے سب کے سامنے پیش کیا اور اس میں محمد علی جنہ اور گاندی نے دنوں نے اس کو پوس کیا اس میں سے کہے دو سال کے لیے آپ کو رکھا جا سکتا ہے بغیر اپنا اس کے زمانت کے یہ تو ابڈو ٹائم کوئی لاؤ ہو گیا نا اس سے بھی زیادہ خوف نا ابڈو میں دو سال آپ کو پولٹیک سے دور رکھا جاتا یہاں پر کہتا ہے کہ آپ گرفتار کے لیے جو دو سال تک آپ کو اسی کی بنا پر رکھا جاتا ہے پولٹیک الیکٹیو کی بنا پر گاندی ہی کنڈیمڈیٹ محمد علی جنہ کنڈیمڈیٹ خود ان کی اپنی پارلیمنٹ میں اس کی سپیچز پڑھیں جو وہاں پہ لوگوں نے کی ہیں اور پھر جو میں تو بالکل صحیح ہوئے کہ ازادی جو ہے ہندوستان پاکستان کی اور انگریز کا یہاں سے جانا ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سیکنڈ ورل وار بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپریل انیس سو انیس میں ہی اس کا بیچ بویا گیا تھا اور وہی بھی سمجھ آگی تھی کہ اب انگریز زیادہ عرصے تک اور اسی لئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اصل بٹھوارہ تو معذردگسہ صرف پنجاب کا ہوئے آئی گری بھی تین پنجاب ہوئے اور وہاں پہ جو پنجاب تھا اس کی وجہ ہے آپ چاہتے ہیں نہیں کونسی ڈیویٹ چاہتے ہو اب ہم جیسا میں نے کہا کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں اور ہم نے وزٹ کیا ہے ہم دھیانہ گئے ہیں جلندر گئے ہیں گردازپور پھرے ہیں اور چندگڑ گئے ہیں تو ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ہندوستان نے ہم کو ویزے نہیں دیئے ان شہروں کے کیونکہ اس کی وجہ سے جہاں بھی ہم گئے سکھوں نے ہمیں اپنے کالیجز میں بلایا یونیورسٹیوں میں بلایا سکولوں میں بلایا چیمبرز آف کامرس میں بلایا تو ان کو یہ ڈر ہے ان کو بھی خوف کہ یہ سکھ اور یہ عبدر کے پنجابی کٹھنے ہو جائے اور سکھوں کا ایک اشہو ہے کہ سکھ اپنی شناک دون رہے ہیں وہ بہت رچ ہیں بہت امیر ہیں دنیا بڑھ میں لیکن وہ بھی شناک کھو بیٹھیں وہ صرف ایک حد تک ہی رہ گئے ہیں ہندوستان میں تو ان کے اندر کی خواہش تو ہے کہ ان کی بھی جو احسیت ہے آنے والی نسکن جو ہے اپنا عزیز صاحب بٹوارہ تو پھر پاکستان میں اور ہندوستان میں پنجاب کا ہوا اگر میں فیزیکل بٹواری کی بات کروں تو یہ صحیح بات ہے اور یہ خاص طور پر انگریز کی سوچی سمجھی سازش اور ہندو بھی اس کے ساتھ شامل تھا کہ انہوں نے اس طرح سے پنجاب کو اور بینگال کو دونوں کو تقسیم کیا اور خاص طور پر سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کیسے اکسا کر وقتی طور پر ایک اپنا مقصد قلو صدا کیا گیا لیکن بعض جلد ہی سکھ قوم نے احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی اور انہوں نے اپنی تلافی کر لی آج تک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی سکھ موجود ہے وہ اس غلطی کو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے ہندووں کے ہاں میں ہاں ملا کر جو مسلمانوں کے خلاف ایک اینمیٹی قائم کی وہ غلط تھی عثمان ڈار صاحب بڑا خوشی ہوئی ہمیں جب کرتار پور کا یہ سارا اناؤگریٹ ہوا اور اس کو کھولا گیا بورڈر کو سکھ کمیونٹی کے لیے لیکن کیا کل کے دن آپ کی حکومت جو ہے کوئی خاص میسیج یا کوئی خاص چیز سیلیبریٹ کر رہی ہے سکھوں کے ساتھ اظہاری ایک جیتی کرنے کے لیے کے نہیں دیکھیں میں تو ہمارے وزیر اطلاف خوشی صاحب کا کل ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے تو بقیدہ برطانیہ سے محضرت کے لیے کہا ہے اس پہ معافی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے اور دیکھیں برطانیہ صاحب پہ رہی ہے کہ اس کا سیاہ باب ہے جلیاں والا باگ جو ہے اور ہم ان کے ساتھ یگجہتی کرتے ہیں اور جو آپ نے کرتارپور کی بات کی ہے یہ ہماری حکومت کا مو بولتا ثبوت ہے سکھ برادری کے ساتھ یگجہتی کا اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا ہماری حکومت کا کرتارپور بارڈر کا کھولنا اور شکھوں کو اس طرف آنا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کو حیر سگالی کا پیغام بھی جائے گا اور اس علمناک واقعہ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں رائٹ آج ہر جی اب لگتا یہ ہے کہ آج انزہ کرن واضح کے نیب نے بڑے مٹھے وکیل کرنا شروع کر دی ہیں ہر آدمی کو ویل ملنا شروع ہو گئی ہے اور یہ کہہ رب میں کیا کوئی مباشر بات یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح ہو گی ہے کہ ہماری جو اکانٹیبلیٹی ہو یا ڈیگل سسٹم ہو اس میں جو پراسکیشن ہے وہ ناکام ہو گی جب سپریم کورٹ میں کیس آیا دو آدمیوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی ہرنگ کر رہی تھے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ان سپریم کورٹ پاکستان میں اس نے آدمی کو پانسی دی تو اس کو جی ریموو کیا گیا نو یہ تو یہ رولا ہے اس کو پوچھا بھی نہیں کسی نے جیل سپریم کو بھی تم نے کس کے حکم پر پانسی دو انسان لگا دی یہ یہ ہاں پہ رہے آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں پکڑو پکڑو سکھار بہت چور ہے چور ہے پینللی ہم ساری چور ہیں جب تک آپ ڈی ایش ای میں جائے نا تو جو گھروں کی مالیت ہے ہر گھر میں کوئی نے کوئی چوری تو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پہ گھر میں لک کیا جائے کوئی سار آپ کیسے ہیں آپ آپ بتائیں گے نمبر کے آپ کا انٹین ہنٹیک تو آپ مجھے یقین ہے میرا اور تیرا گھر آپ اور میں ادھر وزٹ کریں اور کیمرے ہمارے ساتھ ہوں تو بائی دی اینڈ اف دی ٹو ثری ویکس میں ہم یہ خفتے کی ایک سائز کریں تو سیون یا ایٹ پرسن لوگوں کے پاس انٹین نمبر ہیں ان کی بھی منی منی کا ٹریل لینا چاہیے منی ٹریل کے لیے آپ کو ریال دی کمجمن چاہیے آپ کو پر چاہیے پر لکھی ہو پر چاہیے جس کو کاغذات کا پتو میں کسی کاؤن کے ذریعے آپ چل پڑے اور ہم انکر بھائی جو ہیں رات کو لگا لیتے ہیں مجلس اور آدھا شہر ملکوں کا تمہیں دیتے دیتے ہیں کوئی مجھے دیتے دیتے ہیں یہ بھی تو مناسب نہیں ہے اس طرح سے بہت زیادتی ہو رہی ہے جن لوگوں کو بعد میں اسی کیس میں دیکھ لو یہ جو کنانیا ایک آدمی مرار گیا لوگ زلیل ہو گئے بیجنس بند ہو گیا کتنی ان کے ساتھ زیادتی کی اس کا جواب تو رحمان ملک صاحب سے لینا چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ تو سیاست کر رہے ہیں دوسروں کو تباہ کر رہے ہیں جب تیرے خلاف ہو گیا بلکل ملے میں گیا گھر میں گیا کوئی تیری حصت نہیں کہ وہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کون دے گا تجھے واپس دستر سال لوگوں کو صداقہ کے بات کہا جا رہا ہے کہ یہ مجرمی نہیں تھے اور اس پہ سپریم کورٹ بول رہی ہے حائی یہ ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں خواہ حنیف عباسی ہو خواہ شریف خاندان ہو خواہ عاصف درداری صاحب ہو اور ان کے متعلقین ہو ان لوگوں کے پاس اتنا بے اندازہ پیسہ ہے کہ ان کے لیے کچھ لوگوں کو خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو دھڑا دھڑ رہائیاں ہو رہی ہیں اور پراسیکیوشن کا عمل اس قدر ناقص ہو گیا ہے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے دوست جو تھے نئی بخاری صاحب ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف اور حمزہ شہباز کے بارے میں بھی اس قسم کے جتری باتیں ہیں آج ہی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سوالات تئیس سوالات ہوئے اور پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکے حمزہ شہباز کہ جی آپ کی ایسر جو تھے وہ دو کروڑ تھے اب اٹھالیس کروڑ کیسے ہو گئے ہیں یہ چھالیس کروڑ کا اضافہ کیسے ہوا ہے اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عثمان ڈار صاحب مجھے یہ بتائیے گا مذہد کے ساتھ کہ یہ تو کرپ لوگوں کو پکڑتے رہیں گے آپ بھی پکڑیں گے نیپ بھی پکڑے گے انٹی کرپشن بھی پکڑے گا انکر بھی پکڑیں گے جیسی اپنے افتخار صاحب نے کہ لیکن غریب آدمی کو روٹی کون دے گا اتنے دن میں کیونکہ مذہد کے ساتھ یہ میرے کیمرو من ہیں میرے ایلی ہیں ہمارے بار جو گارڈز ہیں یہ سارے مجھے میرے اپنے سٹاف کے لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میرے ہمارا گھر گزارا کیسے ہوگا تو کوئی تو گدر سنگھی ہوگی آپ کے پاس چو میں بتاؤں وہ شئر سے پہلے کہ ایک روٹی کھائیں آپ اور یہ بڑے آئییس لیول پہ کھائیں ایک روٹی کھائیں اچھا وقت آئے گا تو دو کے دھائی روٹی جدھر سے پیسہ ریکوور ہونے نیب کی جو بات ہو رہی تھی نیب کی جو اکاؤنٹی بیلڈنگ پہ اتنے لکوناز ہیں یا کپیسٹی بیلڈنگ کا ایشو ہے جو لوٹ مار کیے ہوئے جو کلیر کٹ کیسیز ہیں جن کے اساسے پکڑے گئے ہیں اور بنامی کاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں فیک انویسٹرز پکڑے جاتے ہیں فیک کمپنیز پکڑی جاتے ہیں اور اس کے باوجود زمانتیں بھی ہو رہی ہیں اور باہر بھی آ رہے ہیں تو ایک تو یہ وی آؤٹ تھا مبشہ اور جانگی ترین کیوں نہیں ہوئی تھی اور جو انہوں نہیں لوٹا اسی عوام کا پیسہ اسی ملک کے ٹیکس پیر کا پیسہ ان سے لیا جاتا اور اس سے دوبارہ ایز ای ہومن ڈویلمنٹ کیپیٹل جس کی ہم بات بھی کرتے ہیں وہاں پہ لگا دیتے ہیں لیکن میوس کن سوچویشن ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جس طرح بادی النظر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایسا ہی لگ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ سارے ہی باہر ہوں گے تو پھر اس صورت میں تو ادھر سے تو کچھ ریکوور ہوتا نظر نہیں آ رہا ہماری کمیٹمنٹ مجود ہے اسمان پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا اور بڑا ویلٹ سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں لوگوں کو بیکایا کہ آپ دو سو ارب روپیہ آتے ہی ادھر آپ آئے اور آپ دو سو ارب روپیہ نکال کے بار لے آئیں گے اور ہمارا دیفیسٹ ایک سوال میں ایک منٹ اسمان ایک منٹ میں آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہوں میں آپ کو اوپن لی بیل آؤٹ کر رہا ہوں اس سوال سے بچا رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا میں آپ کے کوئی سوال پوچھنا جاتا ہوں کیا حکومت نہیں نہیں میں دیتا ہوں نہیں ٹھہر جائے نا ٹھہر جائے نا جس باتی نہ نہ ہو حکومت وقت نے ہمیں بتایا کہ اتنے بلین یو اے ای سے اتنے بلین چائنہ سے اتنے بلین سعودی عربیہ سے اور اتنے بلین ٹرکی اور ملیشیا سے آئے کیا یہ سچ ہے مجھے ہاں یا نہ میں بتائیے گا نہیں آئے ہیں آئے ہیں تو آپ کی ایک منٹ ایک منٹ میں مازد کے ساتھ اگر اتنے بلین دار صاحب اگر اتنے بلین آئے ہیں تو یہ جو ہمارے لوگ اپنا میں سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ ان کو سوال پوچھنے کی زورت کیوں پڑھ رہی ہے دیکھیں وہ انفلیشن جو ہے جب آرٹیفیشل ایکانومی مبشر صاحب منٹین کی گئی تھی بلحسوس آخری ایک سال جو پی ایم ایل ایم سبتر سال تھی اور میں سمجھتا ہوں اس میں اب تو کوئی سبتر سال آرٹیفیشل کیسے ہو سکتی ہے پندرہ ہزار عرب کے کرزے لیے گئے اور مصنوع ایکانومی بنائی گئی اور آرٹیفیشل پرائیسز منٹین کی گئی اب یہ وہ ساری چیزوں کا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے ہمارا جو ایک ایک ایکانومک روڈ میں اپ ہے جو آٹھ ماہ میں ہم نے ورک آؤٹ کی ہے جو میڈ ٹرم جس کی اصد عمر نے چند روز قبل آپ کے سامنے بات بھی کی ہے وہ تو ڈیلڈ سے دو سال میں آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اگر گیس دیکھیں گیس اور بجلی دو چیزوں پر بات کر لیتا ہوں اب اس پروگرام میں پی ایم ایل این کا کوئی گیس نہیں ہے جب آپ کا ایک سو باون ارب روپے کا حسارہ صرف ایک گیس کے محکمے کا تاہری سال میں تو ہم اسے کنٹینیو رہنے دیتے وہ انہی کے لگائے ہوئے مہنگے منصوبوں کی وجہ سے حسارے میں چل رہے کے وہ ڈیفالٹ کر جانے دے بجلی میں بھی ایسے ہی ہے ساڑھے چارسو ارب کا حسارہ تھا آخری سال میں ایک منٹ بجلی بھی ایسے ہی ہے ایپی پیز بھی ایسے ہی ہیں آپ نے کس ایک ایپی پی کا بتائیں جس کو آڈٹ آپ نے کیا اور پھر آپ یہ باتیں کریں آپ ابھی تھوڑی در پہلے افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر سوچے سمجھ ہم الزام لگا رہتے ہیں اگلے کی ساکھ کو تباہ کر دیتے ہیں آپ نے آڈٹ تو کرایا نہیں الزام آپ لگائی جا رہے ہیں دیکھیں آڈٹ جنہوں نے کرنا ہے برما کے حکومت نے تو نہیں کرنا کہ خدا نہ ہماری حکومت نے کرنا ہے ہماری حکومت نے آڈٹ کرنا ہے سر اللہ کی قسم آپ کی حکومت ہے نہیں نہیں کریں گے مبشر صاحب ہر اس محکمے کا بھی آڈٹ ہوگا منسٹری کا بھی آڈٹ ہوگا بلکہ شروع ہو چکے ہیں جب جیسے ہی رپورٹ سامنے آتی ہے جس جس کی آتی ہے جس نے بھی اس خزانے کو نقصان بچائے جس کی وجہ سے بھی ہوا میں آپ دیکھیں گے ایک بڑا سوالیاں نشان ہیں عشمان ڈار میرے ساتھ ہیں زیادر شاہد پکار احمد ایک بریک کے بعد ٹیک بریک ویلکم بیک فروم نبریک زیادر شاہد صاحب ایک بات تو ہمیں اطراف کرنا پڑے گا آپ ہوں میں ہوں ہم جس جس نے عمران خان کو سپورٹ کیا ان سے امیدیں بنا کر رکھی کہ اب ہمارے پاس جواب ختم ہوتے جا رہے ہیں خاص طور جب ہمارے گھروں میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور یعنی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے عزیز صاحب بشاہ صاحب میں نے پچھلے دنوں ایڈیٹروں کی پریس کانفرس میں ہوئے اور پریس بریفنگ میں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ براہ راست یہ سوال کا میں نے کہا عمران بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اپنے وزیر خزانہ سے آپ یہ کہیں کہ ہر تیسرے دن وہ ایک ہی جملہ ڈٹا ڈٹایا بولتے ہیں کہ انقریب لوگوں کا مزید مہگائی سے کچومر نکل جائے گا وہ کتنی دفعہ ہمیں ڈرائے ہیں سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ اتنے پیسے فلان نے دے دیئے اتنے پیسے فلان نے دے دیئے سوال یہ ہے کہ جب پیسے آگے تو پھر وہ ہمیں خرج ہوتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے ہم تو اسی طرح سے غریب کے غریب ہیں اور عام آدمی واقعی یہ میرے اردگرد میں جس کمرے میں بیٹا ہوں یہ اوپر پانچ فلور چھے فلور سے جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہر فلور پر وہ یہی بات پوچھتے ہیں کہ جی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جی اب انٹینسیب کیر سے معیشت نکل آئی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہ اٹھارہ مہینے اور مشکل کے ہے یعنی ڈیڑھ سال مشکل کا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ میگائی تمہارا کچومر نکال دے گی اور تمہارا ستیاناس ہو جائے گا میں نے کہا عمران سے کہ خدا کے لیے اپنے وزیر خزانہ سے کہو کوئی لوگوں کو سکھ کی خبر بھی بتا دیں آپ ہمیں ریلیف بتائیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں کہ کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں جی ریلیف ہے نہیں ان کے پاس نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ جواب دے دیں آپ سوری مینڈ نہ کریے کہ بڑا سخت سوال ہے پانچ چھے مینے میں دیکھتا رہا کہ جنب یہ فائلر اور نون فائلر کی گیم ہوتی رہی ہے پروپرٹی میں اور کنسٹرکشن میں کہ آپ پچاس لاکہ گھر بنا سکتے ہیں ورنہ یہ تو ورنہ وہ پروپرٹی ہم نے دیکھا مرک کے یعنی قبرستان کی قیمتوں پہ آگئی اچھی خاصی پروپرٹی کی بات کرو سو اب مجھے پتا چلا ہے کہ اگلے مینے یہ شرط اٹھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے افخار احمد صاحب کہ پچھلے چار مینے میں یہ ذرا پتا کریں کہ کس نے پروپرٹی کی پرچیزنگ کروائی ہے آگے ہاؤزنگ سکیم بلین ایم ٹیلین اف روپیز کی ہوئی ہوگی یہ تو بلکل ٹھیک ہے تو وہ کون پکڑے گا ان کو ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا دیکھیں یہ نظام جو آپ چلا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا آپ نے ایک نیا نرہ دیا ہے کہ سرمایہ دار کو یہاں پہ آکے سرمایہ کاری کرنے دو اور اس کا رستہ نہ رکو کیوں اس سے نوکریاں پیدا ہوں گی اب آپ کا سوال کتنا خوفناک ہے اور آپ بہت چلاکی سے یہ سوال چلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی حکومت نے جو منی لانڈرنگ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو منی ٹیل کے پیچھے پڑی ہے اس نے ایک خاص گروہ کو موقع دیا کہ دیکھو ہم یہ ٹیکس تمہارے پہ نہیں لگاتے جتنا پیسہ بھی ہے ڈال دو ہم نہیں پوچھیں گے اس کا تو لیکارڈی کوئی نہیں ہے ڈال دو دیکھیں جائے گی اور حصے وحصے کی باتیں تو خیر وہ بات میں تک کر لیں گے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت جو بات پوچھ رہے ہیں زیادر شاہ صاحب جو سوال آپ نے خود ریز کیا یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میرا جو ایک لاکھ بینک میں پڑا تھا ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے وہ بہتر ہزار روپے کا رہ گیا دوائیاں میری آٹھ ہزار روپے مہینے کی مہنگی ہو گئیں بجلی کا بل میرا بڑھ گیا گیس کا بل میرا بڑھ گیا پیٹرول کا بل میرا بڑھ گیا سبزیاں میری مہنگی ہو گئیں ڈالیں مہنگی ہو گئیں گھی مہنگا ہو گیا میرا وہ جو ایک لاکھ تھا وہ پہنٹالی ہزار کا بھی نہیں رہ گیا اس کا کوئی ان کا ماہر معاشیات مجھے جواب دے دے کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ نواز شریف پہ ڈالتے ہیں وہ چور ہیں ثابت کرو پکڑو ان سے برہمگی کرو دیکھو کسی کو یہ چور کہہ دے نا یہ بالکل ٹھیک ہے اپنا نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں سواری جو مرضی کے ہیں میں تمام اختلافات کے باوجود اسی اختلاف اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شباز صریف علی ڈیلیوری نہیں ہے عثمان بزدار کی اب میں کیا کروں اس کی وجہ ایک ہے دیکھو عثمان کے بارے میں کہا گیا جی بہت غریب آدمی اس کے گھر میں بجلی نہیں انہیں غریب نہیں ہے وہ نہیں نہیں دیکھو جو ہمیں کہا گیا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کہا گیا مجھے ہی کہا گیا اس گھر میں بجلی نہیں ہے بھائی پھر تو ڈرو جو اپنے گھر میں بجلی نہیں لگا سکا اس کے گھر میں کیا کرے گا اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے خود وہ جو تین دفعہ ممبر رہا پارلیمونس کے والد صاحب بھی رہے ایک دار میں زرا کون سے بھی رہے ان کا اچھا خاصا گھار ہے دیرہ غازی خان میں انشاءاللہ تعالیٰ کال یہاں پرسوں میں ایک پروگرام میں ان کے بیجری کے بل پیش کر رہا ہوں پوائنٹ اس کو غریب غریب کیا کہ سارے اسیمہ اس میں کون بیٹھا ہے پرابلم یہ اسمان دار کہ چاہے پی ایم ایم این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو اور چاہے پاکستان طریقے انصاف ہو آپ سب نے جو اپنی سوشل میڈیا پر ٹیم میں بٹھائی ہوئی ہے نا انہوں نے ہمارا دماغ خراب کر دی ہے اب آج مجھے تیسرا دن ہے مجھے میسیج آرہے مہنگائی کا گلا کرنے والے پٹواریوں اب موٹر وے کو چاٹو تو اب جنگلہ باس کو چاٹو میرے مطلب ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے یہ ہم ڈپریشن ختم کرنے کی بجائے مجھے بتایا نا اسے یہ بتایا یہ موٹر وے کب بنی تھی نائنٹیز میں ہاں ہاں اتھا بھوک تھی نوے سے لے کے دوزہ انیس تک بھوک تھی یہاں پہ یار خدا کو خوف کریں بات ایک بات مان نہیں کہ دولر نہیں دیکھو ہمیں دیکھو پڑھ لگی بات کریں دولر کان کھڑا تھا نواز کے دور میں مشرف کے دور میں دیکھیں ساٹھ روپے پہ دس سال رہا ہے مشرف اور نواز کے دور میں کان کھڑا تھا آج دولر کان کھڑا ہے تو اس میں کس کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے دیکھیں یہ تو وہ جو پیٹرن چلتا آ رہا تھا آپ کی پچھلی گورنمنٹس میں آپ دس سالوں میں ہی گیا ہے نا دس سال پہلے چھ ہزار ارب تھا دس سالوں میں مبشر صاحب تیس ہزار ارب پہ پہ پہنچیا کون ہے پچانے والے اگر آج ہم کرزے لے رہے ہیں افتحار صاحب کی ایک بات ہی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گائی کی وجہ اور وہ پیسہ کہاں گیا دیکھیں جو پیسہ ہم نے لیا ہے باہر سے وہ کچھ تو ہو گیا آپ کے بیلس آف پیمنٹ کی وجہ سے پارک اور کچھ جو ہی نہیں کہی لیا ہوئے کرزوں پہ سودگی دائیگی کے لیے واپس کرنا پاڑ رہا ہے اور تین سے چار ماہ میں نائن بلین ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے ہم نے نائن بلین ڈالر کی جو پہلے سے کرزیں لے رکھے ہیں عثمان آپ کو یہ پتا نہیں تھا میرے ایک برنٹ عثمان آپ چھوٹے بھائی ہیں میرے ایک بات تو بتائیں مجھے میں آپ کی بات ساری مان لوں گا دیکھیں پرابلم میں کوئر ہے ٹیمارٹر ٹینڈے پیاز مرچے ان میں سے کون سی چیز امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر لگتا یہ کیسے تین سو کنا مہنگی ہوگی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ساری خود ساختہ مہنگایی ہو رہی ہے تو پھر کس نے kontrl کرنے ہیں یہ مارکیٹ کمیٹی کس کے پاس ہیں تو شروع افتحار صاحب وہی کہہ رہے ہیں شروع کر دی ہے خود ساختہ جو ملائی معافیہ بیٹھا ہوا ہے آپ تھی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا اثر ایک کیلے والا کہتا ہے جی ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس لیے مہنگا کر رہے ہیں یار آپ اپنا آپ کے فوڈ منسٹر جو ہیں آپ کے فوڈ منسٹر بڑا برا مناتے ہیں کہ جب ہم اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ بھائی جن کیا گل کھلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سر پلس گندم ہو گئی اور آٹے کا توڑا پانچ روپے آپ نے مہنگا کر دیا یار اس سر پلس گندم کو میں نے کیا سر پہ مارنا ہے اپنے عثمان ڈار آپ کے کیسے وزیر ہیں یار ایک طرف ایک وزیر آپ نے کہتا ہے ایک کروڑ نوکری آنے والی ہیں اگلے ہفتے ایک وزیر کہتا ہے نہیں اگلے ہفتے جنگ لگنے والی ہے اور میں نو دوس ہو میں اپنی سیوی بناواں کہ میں بندوق دی نالی صاف کروں چلے دوسری طرف دیکھیں مباشر صاحب جو ستائیس عرب روپے یہ سمیولا چوئی صاحب جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں کاشکاروں کے پچھلے تین سال سے رکے ہوئے تھے انہی کے گنے کے جو ستائیس عرب تھے اسی وزیر نے کلیر کیے ہیں اسی وزیر نے جو ایک سو سی روپے آپ کا گنے کا ریٹ ہوتا تھا تو غریب کاشکار کو ملتا تھا ایک سو چالیس پچاس ساٹھ کبھی ایک سو سی روپے دو سو تک دیا گیا ہے ایک منٹ عثمان ڈار صاحب آپ غلط بیانی کریں آپ میں آن ایر آپ کو کتار ہوں آپ غلط بیانی کریں وہ کلیرنس جس کی آپ بات کریں کہاں غلط بیانی ہو رہی ہے اس لیے کہ سپریم کورڈ پاکستان نے کلیرنس کرائی ہے وہ حکومت وقت نے نہیں کرائی اور وہ سپریم کورڈ میں پیشیوں پر موجود تھا جب انہوں نے ایک منٹ ایک منٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اپنی جو پی ٹی آئی کے اندر جو شگر ملی ہیں ہم ان کا حساب کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دیر تڑپایا اور لائیا اپنے کاشکاروں کو اور گنے کے اوپر کیا انہوں نے طول کے دیا ذرا کر لیتے ہیں ابھی رہیم بیار خان سے شروع ہو جاتے ہیں اور آگے بھی چلتے رہتے ہیں یار یہ شگر مل کا تو میں تو لائسنس بھی لے سکتا لائسنس بھی وہی لے گا جو اسیمبلی میں ہوگا دیکھیں اس پر لگ پروگرم کر لیں گے لیکن جو بندہ جہاں ایفر لگا رہے مباشر صاحب کا میں اپنے بھائی سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا اس کو اس کا کریڈٹ دیں اگر کاشکاروں پہ گنے پہ ایک منٹ ایک منٹ آپ دونوں آپ دونوں آپ دونوں درہا ایک منٹ ایک منٹ اگر جہاں کئی سسٹر میں کمزوری ہیں ہم اس کی اونرشپ لے رہے ہیں مجھے ٹوٹل میں اب ذرا ٹھہر جائے ہمارے سینئر ہیں زیاد صاحب اور انہوں نے اپنا پروگرم بھی کرنا ہے زیاد صاحب مجھے آپ اگلے جتنا مرضی آپ ٹائم لیں مجھے بتائیے گا حکومت کی کارکردگی بہتر آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیسے وہ بہتر ہو سکتی ہے پلیز نشان دہی کریں کوئی رہنمائی کریں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی اس اعتبار سے سے بہتر ہے کہ کچھ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے لیکن نیب کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں کوئی بیل آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ سیاسی طور پر قید کی زندگی بس کر رہے تھے وہ بھی ان کی بھی سزائیں موطل ہو گئی ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں سارا پروسیکیوشن کا سسٹم جو ہے وہ چیلنجیبل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کی کارکردگی کا تعلق ہے جب تک وہ اب کوئی لوگوں کو بلیف نہیں دے گی ریلیف نہیں دے گی جب تک وہ لوگوں کو کچھ مثال کے طور پر مجھے آپ ایک بات بتائیں لاہور میں یا پنجاب کے کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر میجسٹیٹ سسٹم نہیں ہے اور کسی بھی جگہ پر چھاپا نہیں مارا جا سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دس سال پندرہ سال سے جو حکومتیں ہیں اصل سرمایہ آج بھی انہی طبقات کے پاس ہے اور وہ طبقات جو ہیں وہ مہنگائی کے وہی ذمہ دار ہیں یہ آج جو حمزہ شہباز کے لیے نعرے لگا رہے ہیں وہی مہنگائی کے اصل ذمہ دار ہیں لیکن تحریک انصاف انکمپیٹنٹ ہے وہ ابھی تک اصل مجرموں کو پکڑ نہیں سکی اور نہ ہی انہیں جیلوں میں بند کر سکی ہے عمران خان صاحب کہتے ضرور ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جیل میں ہوگے لیکن آپ کب سے دیکھ رہے ہیں ڈیٹھ سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں منی لانڈرنگ کے کیس مجھے تو دور دراز تک یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر بار یہ پتا چلتا ہے کہ عبوری زمانت میں مزید توسیع ہو گئی مجھے تو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اپنے اصل پروگرام میں کوئی سیریس ہے اور جو عمران خان ایک چیز ہے تحریک انصاف دوسری چیز ہے عمران خان کی ہو سکتا ہے بات میں سچائی ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف ایس ایک پولٹیکل پارٹی اس چیلنج کو اوڈہ براہ ہونے میں کامیاب ہے جو چیلنج عمران خان نے وصول کیا ہے زیادر شاہد آپ کا بہت بہت شکرین کرنے کیلئے ایک بریک سے آئیں گے تو افقار احمد اور عثمان ڈھار میرے ساتھ ہی ہوں گے ٹیک او بریک ولکم بیک عثمان ڈھار سب میرا ایک آپ کو چیلنج ہے اور آپ کی حکومت کو چیلنج ہے آپ ایسا کریں کہ لاہور شہر لے لیں لاہور شہر میں کوئی اسپتال جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلایا نہیں جا سکتا کوئی ایسی دو سڑکیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے کوئی ایسا یعنی پارک جس پہ آپ سمجھیں گندگی صاف نہیں ہو سکتی آپ وہ ہمارے حوالے کریں ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کو آپ سے بہتر کر کے دکھا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ حکومتی لوگ انکومپٹنٹ ہیں کام نہیں کرنا چاہتے یا کنیکٹڈ نہیں ہیں اپنے مسائل سے کیونکہ مسائل میں یا تو کم ہی ہو رہی ہو نا تو آدمی کہتا ہے نہیں آراج کم ہوا ہے تو پرسوں بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ what is going wrong عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں but very quickly نہیں عثمان ڈار صاحب کو بلائیں میرے اور آپ کے درمیان تو کوئی اختلاف ہے رہا ہے اس issue پہ نہیں پایا جاتا کہ ہم عوام کی بہتری کیلئے چینجڈ آئے ہیں محبہ مقصد تو یہ نہیں کہ عوام کی بہتری کیلئے چینجڈ آئے میاں صاحب آر نے جو لوٹ مار کیے وہ پیسہ واپس ہے جو عثم زدداری کی لوٹ مار رہے وہ پیسہ واپس آئیے یہ میری ان کی تواری ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے میرے تو میرے سب بڑے دوست ہیں میں بڑی عظیر سے ان کو ملتا ہوں لیکن اگر انہوں نے ایک غلط کام کیا then he has to pay ٹھیک اب اس کے لئے قانون کی ضرورت ہے قانون جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن میں نے کم از کم یہ آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جیل میں سزا یا آفتہ مجرم ہو اس کو بیل مل جائے علاج کرانے کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ سوارات بڑے امپورٹنٹ ہیں ان سوارات کا جواب میں نے تو نہیں دینا آپ قوانین میں ترمیم کریں آپ کے پاس پنجاب کی اسیمبلی تو ہے یا نہیں ہے کہ کہو کہ وہ بھی نہیں ہے برکز میں آپ پاس مجھے پتہ ہے ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں وہاں پہ آپ کو پرابرمز ہیں لیکن ایک شہر کو اچھا کرنے کے لیے جس طرح آپ نے سوال اٹھائے ہیں میں کہتا ہوں کہ صرف ایک تحصیل کو یہ مجھے موڈل تحصیل کے طور پر دکھا دیں موڈل تحصیل کیا ہوگی جہاں پہ وفاقی صوبائی اور مقامی قوانین کا اطلاق ہوتا ہو اور جو جو قوانین ہیں جس چیز سے متعلق ہیں جن کے لئے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایس او پی بنے ہیں ملازم ہیں بقیادہ محکمے ہیں اور وہ تنگھائیں لے رہے ہیں ان سے کام کر کے مجھے دکھا دیں میں سمجھوں گا چینجز دیا دیکھو وہ کوئی چینج نہیں آرہی دیکھو تمہیں گرفتار کر کے جیل میں بھیجنا میرا مقصد نہیں ہونا چاہیے میری تمہاری ذاتی دشمنی وہ اور چیز ہوگی ہم سیٹل کر لیں گے تمہارے جیل بھیجنے سے کیا بیتری آ جائے گی می آنسر اس نو بڑا نو وجہ اس کی ہے بنیادی سوال ہے کہ انف سی ایوار کے پیسے کہاں گے بڑا بہت بڑا سوال ہے پنجاب میں لگے آتے ہیں بلوچستان میں لگے نظر ہی نہیں آتے اور وہاں پہ کراچی میں لگے نظر نہیں آتے یہ ہیں اس سوال تو صرف کیا اس کی ذمواری دو پولیٹیشنوں پہ ڈال کے بھاگ جاؤ کدھر گئے ڈیپری کمیشنرز کدھر گئے کمیشنرز کدھر گئے بینکس کدھر گئے ایفائیے لوکل باڈیز یہ کیا کرتے رہے ان کو نظر نہیں آرہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے ایک رات میں تو لانچیں بھر کے نہیں چلی گی یہ تو ایک پروسس سے چلا گیا جس جن ایان کو گرستار کیا گیا اور اس کے بعد وہ بندہ مارا جیا کسی نے پوچھا وہ بندہ بچارہ کیوں مارا جیا اور کہا گیا ایان کا کوئی تعلق نہیں ہے آج پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایان کا تعلق ہے اور ہم ثابت کر رہے ہیں کہ پریزنٹ ہاؤس میں کام کرنے والا ایک لڑکا ایک آفیسر واس ڈپیوٹی ایڈ پروٹرکول آفیسر یہ کہا گیا ہے یا نہیں کہا جا رہا کہا جا رہا ہے تو سوال ہے کہ پھر ہم کر کہہ رہے ہیں ہو اس ڈوئنگ دیس اس کا مطلب یہ بات ٹھیک ہے زیا شاید کی جو ابتدائی ہے کہ شاید یہاں تو پورا سسٹم جو ہے ان کرپ لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں یہ تو بہت ڈیجر سچولتی حالت ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ عوام پر اعتماد کرو عوام سے مدد مانگو عوام سے کہو کہ ہماری مدد کریں ڈار صاحب کیا کریں ہم لوگوں کو ہم یعنی اگر حکومت سے کام نہیں ہو رہا تو اب کیا کتنا کوئر مزید ڈپریس ہونے ہیں دیکھیں دیکھیں محجزہ حکومت اپنا کام کہہ رہی ہے یہ جو میریائی کیا ہم بات کہہ رہی ہیں یہ بڑے وہ جل دل سے فیصلے کی ہیں حکومت میں کوئی دوشی سے نہیں کی ہم سمجھتے ہیں حالات مشکل ہیں اور ان مشکل حالات سے عوام کو نکالنے کے ہی اگر ہم نے آٹھ ماہ میں آپ کیسے پرفارمنس جنگ کر سکتے ہیں جب اتنا زیادہ محشت میں بگاڑ ہو آپ نے دیکھا کہ محشت تقریباً ڈیفالٹ میں تھی جب ہمیں حکومت کی بڑی گا ڈیفالٹ یہ ہے من سمجھ نہیں سر میری ایک بات سنے عشمان ڈار میں آپ کے ایک بات تاتا ہوں میری ایک بات سنے میری بڑی خواہش تھی کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤ میں عقبت آ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ الیکشن نہیں لڑا اور وہ نہیں ہو سکتا لیکن جب میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں تو پھر میں تیار رہا ہوں کہ یار حکومت خالی ہے تجوری خالی ہے یہ بھری کو کن پٹی پر تو بندوق نہیں رکھی میرے کہ میں نے بننا ہی بننا ہے وہ الگ بات ہے کہ بہت لوگ ہیں جو فیضیاب ہوئے ہیں آپ ان میں سے نہیں تھے ہو رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں کیا چیز دینی ہے اسمان ڈار صاحب کے تو اسے میں کوئی فیض نہیں آیا اسمان کی بات نہیں کر رہا بلکہ کیا چیز بہتر ہوئی ہے یہ تو عدل عدل تو بھی وہ کر رہے ہیں نہیں پٹواری بہتر ہوگیا ہے تحصیل دار بہتر ہوگیا ہے تھانے دار بہتر ہوگیا ہے تھانے اچھے ہوگئے ہیں لوگوں کو انصاف مل رہے ہیں چلیں آٹھ مینے میں دیکھو نہیں اسمان ڈار صاحب یہاں میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے چلیں میں میں سہاں سہاں کی بات کو کر رہے ہیں دیکھیں پہلے جو اسمان گزدار کو ساس کو عرب کا مکروز ملا ہے ہو یا چھوڑ دو اسمان بلدار اب جانے کو اسمان گزدار اسے مزید مکروز نہیں کرے گا وہ بارہ چیم پافیسز دینیان صاحبے کھول رکھے دے وہاں سے دیکھ پر جھلے دے نا سرور اور بیٹھوں کہہ رہا جاتا ہے مجھے آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے مجھے ایک بات کا بتائیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات سے آگیا ایک منٹ اب تو آپ کو یاد کریں کہ تین مہینے پہلے علی زہدی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ ڈی ٹی ڈالر کے متعلق اور اب وہی ہو رہا ہے کون بینیفیشری ہے ڈالر کو پر جانے سے دوسری بات ہے کہ فیصل وادہ صاحب نے کیا کہا تھا کتنے کروڑ نوکریاں ایک ہفتے کے بعد شروع ہو رہی ہیں وہ مجھے نظر آنی چاہیے اب تم کہ ایک ہفتہ ہو گیا آج میں بھی کل سی وی لے کے اپنی باہر پھیر رہا ہوں مجھے نہیں ملی آج تیسری چیز جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم سب نے یعنی جو بڑے نعرے مارے تھے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا مجھے کوئی کانفیڈنس دے دیں کہ میں اپنے بچوں کو کہوں کہ پاکستان کے باہر نہ رہنا اور پاکستان واپس آجو کیونکہ یہ فائدہ ہے تمہیں آنے کا وہ فائدہ بتا دیں دیکھیں دیکھیں مبشن صاحب آپ ہوں میں ہوں اس حال صاحب ہوں یہ جو وقت ہے جو ستیف کے وقت ہے اگر یہ ہم نکال لیتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کا آنے والا مستقل مرفوض ہے جو حالات آج آنے سے اس کے اپنے پڑھ رہے ہیں لیکن ماضی میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس ساتھ دار صاحب نے اس اکانومی کا ٹویسٹ کیسے کی ہے پندرہ ہزار عرب کے کردے رسول ایک طرف ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں دار صاحب میری ایک بات سنیں کیا آپ نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے اس ساتھ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اچھی حبر کیوں نہیں ہے اچھی حبر ہے تو ہم اکانومی کے اوپر جو میں بات رہ رہا ہوں دیر سے دو سال پی انشاءاللہ تعالی آپ کو شکریہ شکریہ افتقار احمد آپ کا بہت بہت شکریہ زیادہ شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ چل ایک بات ضرور کہوں گا کہ پہلے پہلے جب میں نے شروع کیا تھا نا یہ پروفیشن کچھ سال پہلے ٹی وی پیانے کا تو لوگ پریشان ہوتے تھے ان کا مطلب ایک بات ہوتی تھی لوگ اس کا جواب دینا چاہتے تھے لوگ اپروچ کرتے تھے اب میں وزراء کا اٹیٹیوڈ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو پرواہی نہیں ہے عادت ہو گئی ہے اب میں نے اگر برائی کی تو مجھے کہتنا ہے کہ یہ لفافہ مل گیا آپ کریں گے تو آپ کو بری مل گئی پوری کی پوری تو اپنا بچہ جو انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ اب میں نے بجائے الزام کا جواب نہیں دینا میں نے دوسرے پر الزام لگا دینا یہ اٹیٹیوڈ چلتا رہا ہے یہ ملکنی ترقی کر سکتا اس کو بدلنا پڑے گا اللہ حافظ